شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات اسلام علیکم امید بیٹا آپ سب خیریت سے ہوں گے پسٹے اسلامیت لازمی میں بیٹا ہم عقائد کے حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے ہمارا اگلا عقیدہ ہے آسمانی کتب پر امام ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ ہر پیغمبر کے صحیفہ وحی پر امان لائے اگرچہ رسول کو امان لینے کے بعد اس کی طرف سے آئی ہوئی کتاب کے امان لینے میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں تاہم قرآن کریم نے یہ وضاحت بھی کر دی ہے کہ رسول کو مان لینے کے بعد اس کے الہامی صحیفہ یا کتاب کے احکام پر عمل بھی ضروری ہے تو کتاب الہی پر امان لانے کا مفہوم ان تمام سچائیوں کو دل و جان سے قبول کرنا ہے جو اس کے اندر ہیں یہ گویا پوری شریعت کو قبول کر لینے کا مقصر طریقہ ہے قرآن پاک پر امان لانے کے معنی یہ ہیں جو کچھ قرآن میں عبادات اور عقائد و احکام کے حوالے سے مذبور ہے اس سارے کو ہم تسلیم کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وظاہر یوں کی جو کچھ میں لائیا ہوں اس پر امان لاؤ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ دوسری آسمانی کتابوں پر امان لانا بھی ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے ہم سٹارٹ میں ہی دیکھتے ہیں صورت بکرہ میں ہے کہ جو لوگ امان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل ہوئی آپ کی طرف اور اس چیز پر جو آپ سے پہلے تو آپ سے پہلے سے مراد وہ سارے الہامی صحیفے اور الہامی کتب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے اپنے انبیاء کو نازل کی تو اللہ تعالیٰ کی ہم دیکھتے ہیں عقیدے کے حوالے سے تو مقصود جو اسلامی اسطلاح ہے اس میں جس سے مراد اللہ کا وہ پیغام ہے جو اس نے اپنے رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے نازل کیا براہ راست اس کے دل میں ڈالا پردے کے پیچھے سے الہام کیا یا کسی بھی طرح سے اللہ نے جو ہے وہی اتاری اب ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اپنے حالات کنڈیشن سے جو بھی دیا تو اس سے نام کی تقسیز کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں اوورال قرآن پاک میں چار آسمانی کتب کا ذکر ہے باقی سارے صحائف ہیں جو مختلف اوقات میں مختلف رسولوں پر نازل ہوئے تو چار آسمانی کتاب ہیں جن میں زبور حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی دعوت علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسولوں میں سے ہیں بہت زیادہ خوشحلحان تھے آپ جب زبور کی تلاوت کرتے تو آس پاس کی ہر چیز وجد میں آ جاتی مجودہ بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ زبور جو ہے وہ تحریف شدہ شکل میں مجود ہے پھر اس کے بعد ہے تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو اس حوالے سے تورات کی پانچ بکس جو ہیں خمسہ موسوی یعنی موسیٰ علیہ السلام پر جو بکس نازل کی گئی یا اس کو اہدنامہ قدیم بھی کہتے ہیں انجیل کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں یہ بھی عبرانی زبان کی ہے عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے ان کی طرف نازل ہوئی چار آناجیل جو ہیں یہ مشہور و معروف ہیں لوکہ کی انجیل، متر کی انجیل، مرکس کی اور یوہنہ کی انجیل تو ان چاروں کے مجموعے کو جو ہے وہ اہدنامہ جدید کہتے ہیں تورات کو اہدنامہ قدیم کہتے ہیں اور ایک بات بیٹا یاد رکھے گا تورات، زبور اور انجیل جب تینوں کو ملا دیں گے تو یہ بن جاتی ہے بائبل بائبل یعنی اب اس میں اہدنامہ قدیم بھی ہے اس میں اہدنامہ جدید بھی ہے چونکہ یہ تینوں انبیاء بنی اسرائیل کی طرف آئے اس میں دعوت علیہ السلام دی، موسیٰ علیہ السلام دی اور پھر لاز پہ آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اور پھر آخری الہامی کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل کیا گیا تو اس میں وہ تمام جو پہلے صحیفے اللہ نے نازل کی اس میں بھی وقتاً فوقتاً جیسے صحفہ ابراہیمی کا تذکرہ ہے صحفہ موسیٰ کا تذکرہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اجمالی شکل میں ان کو کہیں نہ کہیں بیان کیا ہے مختلف صورتوں میں، مختلف واقعات میں، ان چیزوں میں تو ان سب پر ایمان لانا اجمالاً جو ہے وہ ضروری ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا ہے یہ ساری کی ساری کتابیں جو ہیں یہ اب محفوظ نہیں ہے ان کے اندر تحریف ہو چکی ہے قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے کہ ہم نے ہی اس کتاب کو اتارا ہم ہی اس کے محافظ ہیں تو اس حوالے سے قیامت تک قرآن پاک یہ ہماری آخری کتاب ہے محفوظ کتاب ہے یہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے تمام امتیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہ دین لاست دین ہے اسلام آخری دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور آپ پر نازل کی گئی شریعت یعنی قرآن پاک یہ آخری کتاب ہے اور یہی تا قیامت رہتی دنیا تک ساری انسانیت کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے اس لئے اس سے پہلے آنے والے جتنے بھی صحائب تھے چاہے بکس تھیں جو بھی تھا آج دنیا میں کسی بھی شکل میں کہیں بھی مجود ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے اس کو منصوف کر دیا یعنی اب اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے تو اس حوالے سے بینگ مسلم ہمارا فرض بھی قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کا یہ میسج اللہ کا یہ پیغام ہم نے باقی سارے غیر مسلموں تک پہنچانا ہے تاکہ وہ بھی قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لے آئیں